موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسل عزیز طلبہ وطالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مادیول میں ہم غزوہ احضاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے احضاب کا جو لفظ ہے یہ حضب کی جمع ہے حضب کا معنی ہوتا ہے گروہ یا گروپ چونکہ اس میں کوئی ایک فریق جنگ پہ نہیں آیا تھا بلکہ بہت سے گروہ کوئی کٹھے ہو کر حمل آور ہوئے تھے اس لیے اس کا نام غزوہ احضاب پڑا مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق خودی تھی اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جہاں تک اس جنگ کے پس منظر کا تعلق ہے کفار مکہ کو غزوہ احد کے اندر اگرچہ ایک طرح کی جزوی کامیابی ملی تھی مگر جو ان کا پلین تھا کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کیا جائے ماذا اللہ اپنے اس ناپاک مقصد میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے ادھر اب مسلمانوں کے لیے ایک دوسرا دشمن سر اٹھا رہا تھا اور وہ دشمن تھا یہود کا جو مدینہ کے اندر اور مدینہ کے نوح کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ان کی نفرت گرچہ مسحاک مدینہ کے ذریعے انہیں جوڑا گیا تھا مگر ان کے دنوں کی جو قدورت و نفرت تھی وہ مسلمانوں کی کامیابیوں سے اور بڑھتی چلی جا رہی تھی اور انہیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا تھا اور پھر کچھ یہود کی شرارتوں کی وجہ سے ان کے بعض قبائل کو مدینہ سے بدر کر دیا گیا تھا نکال دیا گیا تھا یہ بھی ان کے دل میں جلن اور آگ تھی انہوں نے اب یہود ہی موٹیویٹر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم پورے عرب کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے اوپر حمل آور ہوں تاکہ مسلمانوں کی جڑ کٹی جائے یہود نے مکہ والوں کے پاس جا کر ان سے مشورے کیے انہیں جنگ پر اُبھارا اور انہیں اس بات کے اوپر ترغیب دی کہ یہ موقع ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اور قبائل کو بھی لے کے آ رہے ہیں بنو غطفان کا قبیلہ تھا اور دیگر قبائل کے لوگ تھے ایک ایک کے پاس دور دھوپ کر کے سب کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھے محاس کے اوپر وہ کھڑا کر رہے تھے یہودیوں کی کاوش اور قریش مکہ کی جد و جہد کے نتیجے میں ایک مجموعی طور پہ دس ہزار کا لشکر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کٹھا ہوا جس میں چار ہزار قریش تھے یعنی کہ مکہ کے لوگوں کا لشکر تھا اور جو باقی چھ ہزار تھے وہ قبیلہ بنو غطفان اور دیگر قبائل کا مل کر ایک مشترکہ لشکر تھا عرب میں اس سے پہلے اتنا بڑا جنگی لشکر نہیں دیکھا گیا تھا دس ہزار تو مدینہ میں رہنے والے لوگوں کی کل تعداد بھی نہیں تھی اور تو بچوں کو ملا کر جتنا بڑا لشکر ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اس صورتحال کو جب نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے ایک بیدار مغز قائد اور سپاہ سالار کی حیثیت سے صحابہ اکرام کی مجلس مشاورت طلب کی کہ ہم اس لشکر کا سامنا کیسے کریں گے اور دفاع کیسے ہوگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو اصلاً ایران کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنا مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب اس طرح کی سیچوئشن ہوتی ہے تو ہم اپنے دشمن کے رستے میں اور اپنے شہر کے باہر خندق کھو دیتے ہیں تاکہ ہمارا شہر بچا رہے اور دشمن خندق سے دور بیٹھے اور ہم خندق کی ایک سائیڈ پہ رہ کر اس کو دور سے روکے رکھیں اور دشمن مجبور ہو جائے وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے پر صحابہ اکرام نے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور جو علاقہ تھا وہ بانٹ دیا گیا صحابہ اکرام کے درمیان اس کی جگہ اور افراد کی تعداد کے مطابق علاقے کو بانٹا گیا کہ ہر کوئی خندق کھو دنے کا انتظام کریں صحابہ اکرام نے مثالی جوش اور جذبے کے ساتھ خندق کو کھودنے کا آغاز کیا اور ان کے جذبات کا عالم یہ تھا ان کے لبوں پہ یہ ترانہ تھا کہ نحن اللذین بایعو محمدہ ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان و مال کے نظرانے دیتے رہیں گے مسلمانوں کے حالات بھی مالی طور پہ اچھے نہیں تھے مالی تنگ دستی کا عالم تھا لوگوں پر فاکے تھے کئی روز سے کھانے نہیں مل رہے تھے حتیٰ کہ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر بانجنا پڑ رہا تھا کئی لوگوں نے جب رسول خدا کو جا کے شکایت کی کہ ہمیں اتنے دنوں سے کھانا نہیں ملا تو آقا کریم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو وہاں دو پتھر بندے ہوئے تھے ایسا نہیں تھا کہ کارکن اور سپاہی بکے ہوں اور لشکر سربرہ کا جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوا ہو ایسا نہیں تھا اس جنگ کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی کئی موجزات کا بھی ظہور ہوا ایک خاتون کسی رشتہ دار کے لیے خجور لے کر آئی تو حضور نے اس خجور کو کپڑے پر بچھا دیا اور سب کو بلالیا سب لوگ کھاتے گئے اور وہ خجوریں ختم نہیں ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں حضور کے لیے کھانے کا انتظام کی آپ نے سہر لشکر کو دعوت دے دی وہ پانچ بندوں کے کھانے کو پندرہ سو کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کی برکت سے اس کے اندر دعا سے برکت پیدا کر دی اور سب نے سہر ہو کر کھانا کھایا چٹان کی وہ جو خندق کھو دی جا رہی تھی تو رہ میں چٹان آ گئی صحابہ اکرام نے حضور کو بتایا حضور خود اترے اور آپ نے قدال سے چٹان پر ضرب لگائی اس کا ایک حصہ ٹوٹا تو آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے ملک شام کی چابیاں عطا فرمائی دوسری بار ضرب لگائی تو کہا اللہ پاک نے ملک عراق کی چابیاں دیں ملک عیران کی چابیاں دیں اس حال میں کہ جب مسلمانوں کے لیے جان بچانا مشکل ہو رہا تھا اللہ کا نبی آنے والے وقت میں مسلمانوں کی فتوحات کی خبر دے رہے کفار مکہ جب وہاں پر پہنچے تو ان کے لیے ٹوٹلی ایک بالکل عجیب صورتحال تھی وہ تو سمجھے تھے ہم دس ہزار ہیں جا کے حلہ بول دیں گے مدینے والوں کو تحس نحس کر دیں گے مگر اپنے سامنے خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے اور انہیں باہر رکنا پڑا محاصرہ کرنا پڑا وہ جب گھر سے چلے تھے تو ان کے پلان میں نہیں تھا کہ ہمیں محاصرہ کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے وہ اتنے بڑے لشکر کے لیے کھانے پینے کا رہائش کا سمان لے کر وہ نہیں آئے تھے ان کے لیے اپنی مشکلات پیدا ہو گئی مگر بہرحال مسلمانوں کا گھیراؤ ہو چکا تھا مسلمانوں کے مدینے کے اندر رہنے والا یہودیوں کا ایک قبیلہ کفار نے اس سے ساس باز کر کے اسے بھی مسلمانوں کے ساتھ بیوفائی کرنے پر عمادہ کر لیا مسلمانوں کے حالات بڑے سخت ہو گئے حتیٰ کہ قرآن میں اللہ نے یوں کہا کہ تمہاری حالت یہ ہو گئی تھی کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی دل الٹ پلٹ ہو رہے تھے کہ حالات کہاں سے کہاں چلے گئے مگر اس حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی نسرت کی اور ایک نائم بن مسعود نام کے ایک شخص تھے جو نئے مسلمان ہوئے انہوں نے آکے از کی یا صلی اللہ میرے لائے کوئی خدمت ہو تو بتائیے تو سرکار نے جنگی حکمت عملی اور تدویر کے طور پہ کہا کفار کے لشکر میں پھوٹ ڈالو اس وقت یہی سب سے بڑی خدمت مسلمانوں کی تاکہ لشکر کفار جو ہے آپس میں پھوٹ کی وجہ سے یہاں سے چلا جائے انہوں نے اپنی ترقیب لڑائی اور یہود اور کفار کے درمیان مختلف طرح کی ملاقاتیں کر کے ان کے دلوں کے اندر شکوک پیدا کر کے پھوٹ پیدا کر دی ادھر ربے کائنات کی مدد یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے آندھی کا طفان بھیج دیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے کئی انداز ہوتے ہیں کبھی وہ ابابیلوں سے مدد کرتا ہے کبھی وہ کبوتروں کے انڈے اور مکڑی کے جالے کے ذریعے مدد کرتا ہے یہاں اللہ پاک نے آندھی کے ذریعے مدد کی شدید طفان آیا جس سے کفار مکہ کے خیمیں اکھڑ گئے ان کی ہانڈیاں الٹ گئی اور ان کے جو جانور گھوڑے اونٹ تھے وہ بھی رسیاں ٹڑا کے بھاگیں لگے اس طرح کفار مکہ کا جو رشکر ہے پسپا ہوا اور بغیر کچھ حاصل کیے اسے سرزمین مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا